بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا بار درون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس پر ناظرین اسلام علیکم پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد پاک فوج زندہ باد ناظرین یہ جو ایک بحث جاری ہے مداخلت اور سازش کی خط کے معاملے میں تو میرا خیال میں اس پہ بہت ساری بحث ہوگی اس پہ مزید بات تو شاید نہیں کی جا سکتی مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی جو کہ میں آپ کے نولج میں لانا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں کنفرم ہیں کہ اکثر کہا جا رہا تھا کہ مراسلہ موجود نہیں ہے ایک بات تو کنفرم ہے کہ مراسلہ موجود ہے اس کی لینگوچ نان ڈپلومیٹک ہے دھمکیہ میز ہے اور اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ مداخلت بھی ہوئی ہے اس کو انڈورس بھی کیا جا چکا ہے ہر فورم پر میرے حال پاکستان میں اب کم از کم یہ جو تین پوائنٹ ہیں اس پر بحث نہیں ہونی چاہیے ایک تو مداخلت ہوئی ہے ڈپلومیٹک اس کی لینگوچ نہیں تھی اور مراسلہ موجود ہے یہ تین چیزیں حقیقت ہے تو میرا خیال ہے کہ سازش کا لفظ استعمال نہ بھی کیا گیا ہو تو میرے خیال میں اس کو حقیقت مان لینا چاہیے کیونکہ مداخلت تو ہمیشہ ہوتی ہی ہوتی ہے اور سازش ایک ذرا تھوڑا سا ڈیپ لفظ آ جاتا ہے کیونکہ سازش تو ہوتی رہتی ہے سازش کی بتا کے کی بھی نہیں جاتی وہ تو پہلے کی جاتی ہے پھر مداخلت ہوتی ہے لہٰذا ہمارے انٹرنل معاملات میں پہلے دن سے ہی ہے مداخلت اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کیونکہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہوتی رہتی تھی اور ہوتی رہے گی میرے خیال میں جو مجھے اندازہ ہے جو حالات و واقعات ہیں تو ہمارے اداروں کو اس بحث میں پڑھنے کی بجائے ہمارے پاکستان کو جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں سب کو چاہیے کہ وہ ایسا ماحول پیدا کریں ایسی سٹیٹیجی اپنائیں اندر سے ہم خود اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہمارے بارے میں کوئی سازش تو شاید کرتا رہے مگر مداخلت نہ کر سکے سازش تو کرتا ہی رہتے ہیں دنیا ہوتی رہتی ہیں ہر وقت ہوتی ہے ہمارے خلافہ بھی ہو رہی ہوں گی کوئی انڈیا کار رہا ہوگا کہیں امریکہ میں ہو رہی ہوں گی برطانیہ کار رہا ہوگا فرانس کار رہا ہوگا سازشیں تو ایک اور چیز ہے سازش وہ تو ہوتی رہتی ہیں مگر سازش جب ایمپلیمنٹ ہوتی ہے تو اس کا نام مداخلت ہے تو مداخلت تو ہمارے ہوئی رہی ہے اس میں کون سا شک ہے یہ علیہ دا بات ہے کہ مطلب امران خان صاحب نے باقیدہ طور پر آکے علانیہ طور پر دنیا کو بتا دیا کہ یہ مداخلت ہوئی ہے کیونکہ ان کی حکومت کے خلاف ہوئی تھی شاید اس لئے بتا دیا اگر ان کی حکومت خطرے میں نہ پڑتی یا وہ حکومت سے نہ اٹھائی جاتے تو شاید وہ بھی خاموش رہتے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے مگر اسد مجید صاحب کا کردار قابل تعریف اس لئے ہے کہ کافی حد تک کوشش کی گئی کہ ان کو اس بیان پر امادہ کیا جائے کہ وہ مداخلت کو بھی اور نان ڈپلومیٹک لینگویج بھی اور مراسلے کا تقریبہ انکار ہی کر دیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ان کو جتنی دنیا جانتی ہے وہ اس طرح کریں گے نہیں لہٰذا میرے خیال میں جو عمران حان صاحب کا بیانیا تھا اس کو بہت زیادہ تقویت ملی ہے جب سے یہ نیشنل سیکیورٹی کنسل کا اجلاس جو کل ہوا ہے تو میرا خیال میں اس بحث میں مزید نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ مداخلت ہوئی ہے اور اس کے بنیاد پہ ہی حکومت کو ہٹایا گیا ہے اور حکومت کی کارکردگی اپنی جگہ پہ حکومت کے اقدامات معاملات اور عوامی پہ زیر آئی اپنی جگہ پہ مگر ہم ووٹ کے ذریعے اٹھا دیں حکومت کو وہ ایک لگ معاملہ ہے مگر بھرونی مداخلت کر کے حکومت ختم کرے تو یہ میرے خیال میں ایک بہت ایسی بات ہے ہمارے اداروں کے لیے ہمارے عوام کے لیے ہمارے پاکستان کے لیے جو قابل قبول نہیں ہونی چاہیے اور اس کا سب کو بجائے کچھ لوگ دفاع کر رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے تو ان کو مضمت کرنی چاہیے امریکہ کی بھی ان کو مضمت کرنی چاہیے اس مداخلت کی ان کو مضمت کرنی چاہیے اس جو سارا کھیل کھیلا گیا پاکستان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ سیاسی بنیاد پہ صرف ایک پارلٹری کے ورکر ہونے کی حصیت سے یا سپورٹر ووٹر ہونے کی حصیت سے صرف یہ کہہ دیں کہ یہ ایسا کچھ ہی ہوا تو یہ غلط بات ہے ہم ووٹر سپورٹر ہونے کے علاوہ ہم ایک ووٹر کی حصیت سے یا شخصیت پرستی کی بنیاد پہ یہ بات نہ کریں کہ یہ غلط ہے ہم ایزا نیشنل ہم ایزا سیٹیزن ایزا پاکستانی شہری ایزا عوام ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا چاہے وہ امریکہ ہو کوئی بھی ہو ہمارے پاکستان ہم نے جب یہ ملک حاصل کیا تھا تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ ہم اسلامی حصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں نہ کہ امریکی پلیسیوں کے حوالے سے زندگی بسر کریں امریکی احکام کے حوالے سے زندگی بسر کریں کوئی باہر سے آکے ہمیں ڈکٹیٹ کریں پریسرائز کریں نان ڈپلیکٹ لینگوزی یوز کر کے ہمارے لوگوں کو دھمکائے کہ حکومت ختم کریں یہ کسی بھی طرح سے قابل قبول نہیں ہونا چاہیے اور اس پر سیاست بھی نہیں ہونی چاہیے میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کی بہت اچھی سٹیٹمنٹ تھی کہ اگر یہ چیزیں ثابت ہو گئیں تو وہ استیفہ دے کے میرے ارحان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے تو میرے خیال میں اس وقت عوامی یہ میرے خیال میں ڈیمانڈ ہے کہ جو چیز ثابت ہو گئی ہے جو چیز کنفرم ہو گئی ہے نان ڈپلیمنٹک لینجوز مداخلت اور مراصلہ کی مراصلہ ایک حقیقت ہے جب یہ چیزیں ثابت ہو گئی ہیں تو سب جماعتوں کی چاہیے ایم کیوں میں اس نے بھی کہا تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گی تو اب کس چیز کا انتظار ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے نہ ہوں ملک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور یہ بات واضح طور پہ آ کے بتائیں کہ ہمارے ملک میں جو مداخلت ہوئی ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے ایز ای نیشنل ایز ای سیٹیزن ایز ای پاکستانی شہری ہم اپنی عزت دعو پہ نہیں لگا سکتے لہٰذا میرے خیال میں یہ وقت ہے کہ اس بحث کو اس طرح نمٹایا جائیں اس پہ کوئی کمیشن واضح ہے لہٰذا میرے خیال میں جو جیڈیشنل کمیشن کی بھی اس پہ ضرورت نہیں ہے مداخلت ہوئی ہے مراسلہ مجود ہے نان ڈپلومیٹک لینگویج کا لفظ اور اس میں باقیدہ طور پہ حکومت آرہانے کے سب کچھ لکھا ہوئے تو میرے خیال میں جب اتنی چیزیں کلیر ہوں تو اس میں کسی کمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے اس میں صرف اور صرف ہمیں اس کے اگینسٹ کھڑے ہونا ہے آپ کو بہت بہت شکریہ کھڑے ہونا ہے